بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برکورترے کے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو میں ٹیپٹر آپ کے لئے لائے ہوں وہ ہے دی ریجسٹیشن ایکٹ انیس سو آٹھ اور آج اس کے اندر ہم جو ٹاپک ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ریجسٹیشن اسٹیبلشمنٹ مطلب کہ یہ ریجسٹیشن یا ریجسٹار جو ہوتے ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ کیا ہے ان کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے ان کے کون کون سے آفیسز ہوتی ہیں کون کون سے پوسٹس ہوتی ہیں یہ سارا ترککار آج جو ہم ڈسکاس کرنے جا رہے ہیں تو اس کی جو ریلیونٹ سیکشنز ہیں وہ سیکشن 3 سے لے کر 16 تک ہیں اور اس کے اندر کچھ اگزیمٹیو یہ ہیں تو دستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگ اسے گزارش کرتا چلو یہ جب میرا چینل اپلیٹ فار جیسٹس کائنڈی آپ اس کو سبسکرائب کر دیں اس سے میرا حوصلہ بڑھتا ہے اور ساتھ میں جب بیل آئی کے نورے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہی تو آتے ہیں دوستو ٹاپک کے اوپا اب تھوڑا سا میں بریپ کر دیتا ہوں آپ کو کہ ہر صبحی گورنمنٹ جو ہوتی ہے یا ریاست کی گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ اپنے پروونس کے اندر ایک انسپیکٹر جرنل ریجسٹیشن اس کی تائیناتی عمل کے اندر لاتی ہے اور اسی طرح ہر ظلے کے اندر وہ جو ہوتے ہیں ریجسٹر ہوتی ہیں اور ہر تحصیل کے اندر سب ریجسٹر ہوتے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد جو ہوتا ہے کہ اپنے اپنے ظلے کے اندر بیٹھ کر وہ جتنے بھی ان کے پاس لوگ جو ہیں وہ اپنے معاملات کے ڈاکومنٹس ریجسٹیشن کے لئے لاتی ہیں یہ ان کو حسب زابطہ طریقے کے مطابق ان کے ریجسٹیشن کرتی ہیں اور اس کے بعد ان کو اپنے پاس جو سبائی گورنمنٹ یا پروینشل گورنمنٹ ان کو ریجسٹر دیتی ہے اس کے اندر بعد از تصدیق ان کو درج کر لیتی ہیں ان کا بنیادی کام یہ ہے تو دوستو آتے ہیں سب سے پہلے سیکشن 3 کے اوپر سیکشن 3 کہتی ہے انسپیکٹر جرنل آف ریجسٹیشن اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہر سبائی گورنمنٹ ایوری پروینشل گورنمنٹ اپنے ریسپیکٹر پروینش کے اندر ریاست کے اندر ایکٹ حاضر کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ایک انسپیکٹر جرنل ریجسٹیشن کا قیام عمل میں لائے گی یعنی کہ ایک بندہ بھرتی کیا جائے گا حسب زابطہ طریقے سے اور اس کو میک مائی ریجسٹیشن کا سربنا بنایا جائے گا جس کو انسپیکٹر جرنل آف ریجسٹیشن کہا جائے گا اور اس میں انہوں نے دوسری بات یہ بھی کی ہے کہ صوبائی حکومت کسی بھی انسپیکٹر جرنل ریجسٹیشن جو ہے اگر اس کو تہینات کرتی ہے تو اس کو سرکاری جو عودے ہوتی ہیں اس میں کسی دیگر عودے کے تحت بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے یعنی کہ ایٹ حاضر کے علاوہ جو عودہ اس کو گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ جو ہے پرنشل گورنمنٹ اس کو تقبیز کرے گی یا اس کو ڈیلیئٹ کرے گی دیگر میکموں کے یا دیگر ایکس کے تحت تو یہ انسپیکٹر جرنل ریجسٹیشن یہ ہے وہ بھی تمام فرائز منصبی سرانجام دے گا اس میں سیمپلی آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو انسپیکٹر جرنل ریجسٹیشن جس کو تہینات کیا جائے گا وہ سرکار کے دیگر جو اس کو پاور ڈیلیئٹ کیا جائیں گے دیگر ایکس کے تحت تو ان کو بھی ان کے بھی جو فرائز منصبی ہوں گے یا ان کی جو ڈیوٹیز ہوں گے جو پاور ہوں گی وہ بھی ان کو اختیار کر سکتا ہے اور ان کو بھی ان کے مطابق فرائز سانمجاق دے سکے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فائن اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ڈیسٹرک اینڈ ساب ڈیسٹرک اب سوائی گورمنٹ ایکٹ حازہ کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنے پروونس کے اندر اپنے ریاست اور صوبے کے اندر جتنے بھی وہ ضرورت محسوس کرے گی اتنے وہ ڈیسٹرک اسٹیبلش کرے گی یا سب ڈیسٹرک اسٹیبلش کرے گی یعنی کہ زلیں بنائے گی یا ان کی تحصیلیں بنائے گی ان کی حدود کا تائین کرے گی اور ان کا جو سینٹرل آفز ہے اس کا تائین کرے گی یعنی کہ یہ ڈیسٹرک اور سب ڈیسٹرک کے اندر یہ جو ریجسٹار اور سب ریجسٹار کو تائین آت کیا جائے گا یہ ڈسٹیک اور سب ڈسٹیک ان کے جو ریسڈکشن جو ہے ایکٹ حاضر کے تحت جو ہے وہ بنای جائے گی اور زیادہ تار ان کے جو ڈسٹیک اور تحصیل ہوتی ہیں یہ ریونی ایکٹ کے تحتی ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے اور اس میں دوسری بات انہوں نے یہ سیکشن فائب کے اندر یہ کی ہے کہ صوبائی گورمنٹ کو اختیار حاصل ہوگا کہ جب بھی وہ ایکٹ حاضر کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے یعنی ڈاپومنٹ کی ریسٹیشن کرنے کے لیے اگر وہ کسی زلے کے اندر یا کسی تحصیل کے اندر ان کی تحصیل کی یا زلے کی حدود یا اس کی بونڈری جو ہیں ان کو چینج کرنا چاہے یا ان کو اسٹیبلش کرنا چاہے یا ان کے اندر امنٹ کرنا چاہے یا کوئی نئی سرے سے ترطیب دینا چاہے تو صوبائی گورمنٹ کے لیے لازم ہوگا کہ اپنے اس حکم کو افیشل گزن کے اندر اس کو شائع بھی کریں تیسری بات یہ ہے کہ ہر زلے کی جو یا ہر سب بیسٹے کی یا ہر تحصیل کی جو حدود مقرر کی جائیں گی یا نئے اسٹیبلش کیا جائے گا جو اس کے اندر منٹ منٹ کی جائے گی وہ جب صوبائی حکومت افیشل گزن کے اندر اس کو شائع کرنے کے بعد اس کا نوٹفیکشن جاری کرے گی تو اس ڈیٹ آف نوٹفیکشن سے وہ جو حدود ہوں گی وہ موثر تصور کی جائیں گی اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن چھے اب سیکشن چھے کیا کہتی ہے سیکشن چھے کہتی ہے کہ ریجسٹر اور سب ریجسٹر اب یہ صوبائی حکومت جو ہے حسبی ضرورت یا ضرورت کے مطابق ایکارڈنٹ ٹو نیڈ اور ایکارڈنٹ ٹو نیسیسٹی فر ایوری ریسٹیک فر ایچ اینڈ ایوری ڈیسٹیک شل اپوائنٹ اور ریجسٹر اور اسی طرح تحصیل کے اندر یا سب ڈیسٹیک کے اندر ایک سب ریجسٹر وہ تحینات کرے گی تاکہ وہ اپنے ضرورت کے اندر آنے والے جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں ان کو ریجسٹر کر سکیں اور وہ ریجسٹر جو ہے وہ کسی ایک ضرورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے اور اس کو دو ضرورت کی یا دو سے زیادہ ازلا کے ڈیوٹی بھی اس کو دی جا سکتی ہے کہ بھائی آپ نے اس ضرورت کے اندر بیٹھنا ہے اور یہ تین ضرورت یا چار ضرورت جو ہے آپ نے ان کا کام بھی نفتانا ہے تو وہ جو ریجسٹر ہوگا اس ضرورت کا وہ پابند ہوگا کہ باقیوں کے بھی کام کرے اور اسی طرح سب ریجسٹر جو ہے جس کو کسی ایک تحصیل کے اندر جس کو اپوائنٹ کیا گیا ہو اور اس سے اگر کہا جائے کہ بھائی آپ کے پاس ایک تحصیل نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس دو تحصیلیں ہیں یا دو سے زیادہ تحصیلیں ہیں ان سب کا بھی کام آپ نے کرنا ہے تو پھر وہ سب ریجسٹر انکار نہیں کر سکتا اس کو کرنا پڑے گا اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیون اب سیکشن سیون کے اندر کیا ہے آفیس آف ریجسٹر ریجسٹر اینڈ سب ریجسٹر اب سبائی حکومت جو ہے ایکٹ ہاظر یعنی ریجسٹریشن ایک انیس او آٹھ کے اندر جو مقاصد ہیں یعنی ریجسٹریشن او ڈاکومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے یا اس کے مقاصد کو اویل کرنے کے لیے صبائی حکومت ہر ظلے کے اندر اور ہر تحصیل کے اندر یعنی ڈسٹک کے اندر اور سب ڈسٹک کے اندر جہاں وہ ریجسٹار اور سب ریجسٹار تائینات کرے گی تو ساتھ ان کے لیے ان کے اضلاح کے اندر ریسپیکٹیو اضلاح کے اندر یا ریسپیکٹیو تحصیل کے اندر سب ڈسٹک کے اندر پھر وہ ان کے لیے آفیسس بھی بنائے گی اور آفیسس کے اندر بیٹھ کر وہ پھر وہ امور جو ہیں ان کو جو ایکٹ ہازہ کے تحت جو اختیارات حاصل ہیں ان کے تحت وہ فرائض منصبی اپنے سر انجام دیں گے اور اسی طرح جہاں کوئی جائنٹ ریجسٹار جو ہے یا جائنٹ ساب ریجسٹار جو ہے اگر اس کو تحینات کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے ساب ریجسٹار یا ریجسٹار کی وہ احانت کر سکے اس کا تعاون کر سکے اس کے کام میں مدد کر سکے تو اس کے لئے بھی صوبائی گورنمنٹ جو ہے آپ اس کا بندوبست کرے گی دوسری بات یہ ہے کہ صوبائی حکومت ضرورت پڑھنے پر جو ریجسٹار کے دفتر کو سب ریجسٹار بنا سکتی ہے یا سب ریجسٹار کے دفتر کو ریجسٹار کا دفتر بھی ڈیکلیٹ کر سکتی ہے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صوبائی حکومت کے پاس اختیار ہے کہ اگر کسی ظلے کے اندر کوئی ایسی سیچویشن پیش آ جائے کہ جہاں پر ریجسٹار اویلیبل نہیں ہے تو پھر صوبائی حکومت جو ہے وہ یا کوئی نئی تحصیل بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر یا سب ریجسٹار کا تحین کرنا ضروری ہے یا کسی تحصیل کو ظلے کا درجہ دیا جاتا ہے تو اس کے اندر پھر ریجسٹار کی ضرورت پڑھتی ہے تو صوبائی حکومت جو ہے اس کو اختیار اصل ہے کہ جو سب ریجسٹار کا دفتر ہے اس کو ریجسٹار کا دفتر ڈیکلیر کر دے اگر بعض اوقات ریجسٹار موقع پر نہیں ہے اور وہ سب ریجسٹار کو کہہ سکتی ہے کہ آپ ریجسٹار کے آفز میں بیٹھ کے کام کرو تو وہ ریجسٹار جو ہے وہ سب ریجسٹار کے دفتر کے اندر بیٹھ کر اپنے کام بھی کر سکتا ہے اور سب ریجسٹار ریجسٹار کے دفتر کے اندر بیٹھ کر بھی اپنے فراجز مند سے بھی سرانجام دے سکتا ہے لیکن اس کے اندر شرط یہ ہے کہ سب ریجسٹار جو ہے جب وہ ریجسٹار کے اندر آفز کے اندر بیٹھے گا کہ جب وہ موقع پر نہیں ہے یا چھٹی کے اوپر یا کسی کام کی سلسلے میں باہر ہے تو وہ سارے ریجسٹار کے کام سب ریجسٹار بطور ایکٹنگ ریجسٹار کر سکتا ہے لیکن اپنے فیصلے کے خلاف جب اس کے فیصلے کے خلاف کوئی اپیل آتی ہے سب ریجسٹار کے فیصلے کے خلاف جو اپیل ہے وہ ریجسٹار کے پاس ہوتی ہے تو وہ اپنے خلاف اپیل نہیں سن سکتا اور باقی جتنے بھی امور ہیں وہ کر سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن ایٹ سیکشن ایٹ کہتی ہے کہ انسپیکٹر آف ریجسٹیشن آفیس اب انسپیکٹر آف ریجسٹیشن آفیس جو ہے یہ ایک عودہ ہے یہ ایک پوسٹ ہے ایک بندہ ہے جس کو اس پوسٹ کے پر تحینات کیا جاتا ہے اس کو انسپیکٹر آف ریجسٹیشن کہتی ہیں اب یہ صوبائی امورمت کو اختیار اصل ہے کہ وہ حسب ضرورت اپنے صوبے کے اندر یہ انسپیکٹر ریجسٹیشن ان کو تحینات کرے اور ان کے لیے آفس اسٹیبلش کرے اور یہ جو انسپیکٹر ریجسٹیشن ہوگا یہ ڈھاریکٹ ماتیت ہوگا یہ سابڈینیٹ ہوگا یہ انسپیکٹر جنرل پروینس کا اور اسی کے تحت ماتیت یہ کام کرے گا اس کے بعد ہے سیکشن ٹین سیکشن ٹین میں کہتے ہیں کہ اب کوئی زلی ریجسٹیار ہے یا کسی ڈسٹی کا ریجسٹیار ہے اس کی عدم موجودگی میں اور وہ تبدیل ہو گیا ہے یا اس کی عدم دستیابی کے وجہ سے انسپیکٹر جنرل ریجسٹر عرضی طور پر ٹیمپریریلی یا ٹیمپریریلی طور پر کسی دیگر بندے کو اس جگہ تحینات کر سکتا ہے یا اس عرصے کے لیے تحینات کر سکتا ہے جب تک وہاں نیا اور جو بندہ ہے وہ اپوائنٹ ہو کر نہیں آجاتا اگر ان دونوں وہاں موقع پر کوئی ایسا بندہ اویبل یا دستیاب نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے تو انسپیکٹر جنرل ریجسٹر جو ہے وہ اس علاقے کا یا اس زل کا جو ڈسٹرک یا جو گا اس کو یہ حکم صادر کر سکتا ہے کہ آپ ریجسٹر کی عدم موجودگی میں اس کے آنے تک اس کی دوبارہ تحینات تک اس کی ریپوسٹنگ تک اس کے واپس آنے تک یا جب تک اس علاقے کے اندر نیا ریجسٹر نہیں آجاتا آپ اس کے ریجسٹرشن کے آپ ریجسٹر کے فرائز سر انجام دیں گے تو پھر وہ ڈسٹرک جو ہوتا ہے وہ فرائز سر انجام دیتا ہے اس کے بعد آجاتے کے سیکشن یہ سیکشن 11 سیکشن 11 کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ایبسنس آف ریجسٹرشن ایبسنس آف ریجسٹر آن ڈیوٹی انہیس ڈسٹرک اب مثال کے طور پر اس میں بھی وہ سین نویت کی بات کی گئی ہے لیکن یہ پہلی جو سیکشن 10 ہے اس کے اندر انہوں نے بات کیا ہے کہ جب وہ ایک لانگ ڈیوریشن کے لیے اگر وہ ریجسٹر اپنی سیٹ سے ایبسنٹ ہے یا وہ ادند استحاب ہے یا وہ موقع پر موجود نہیں ہے تو اس کے لیے کیا طریقہ کار اختیار ہوگا یا تو ادھر نیا بند یا حرجی طور پر ٹیمپریری کسی بندے کو پوسٹ کے اوپر تاہی نات کیا جائے گا یا پھر ڈیسٹر جیج کو اس کی خدمات کے لیے مقرر کیا جائے گا تو سیکشن 11 کے اندر یہ بات کی گئی ہے کہ ایبسنس آور سٹار انڈیورٹی ان ہس ڈیسٹرک اب کوئی یہ جو ڈیسٹرک آرہ جو سٹار ہے اب وہ کوئی دو دن کے لیو کے اوپر ہے چھوٹی کے اوپر ہے یا اس کی کوئی ایمرجنسی لیو کے اوپر ہے شارٹ لیو کے اوپر ہے یا کسی اپنے کام کے لیے یا کسی مطلب کے محدود تیمانے کے اوپر جب چھوٹی چاہیے ہوتی ہے بیماری کے وجہ جو دو تین دن کے لیے بیمار ہو گیا تو پھر وہ جو ڈیسٹرک ریجسٹر ہوتا ہے اپنے کسی ماتیت سب ریجسٹر کو وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے کہ میرے آنے تک آپ بطور ایکٹنگ ریجسٹر میری پوسٹ پر کام کرو گے لیکن آپ کو سیکشن سکسٹی ایٹ کے پاور اختیار نہیں کر سکتے اور سیکشن سیونٹی ٹو یعنی اپیل کے پاور آپ وہ جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکتے اور باقی جتنے بھی پاورز ہیں جو مجھے حاصل ہیں وہ آپ حاصل آپ کو اویلیب لوں گی آپ ان کے مطابق اپنے فرائز منصبی میری جگہ پر سننجام دیں گے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن بارہ اب سیکشن بارہ کیا کہتی ہے اب اس کے اندر انہوں نے ساب ریجسٹر کے بات کی ہے کہ ساب ریجسٹر جب موقع پر دستیاب نہیں ہے یا وہ تبدیل ہو گئے یا وہ وہ اپنا وہ ریٹائر ہو چکا ہے یا وہ مر چکا ہے یا وہ چھٹی پر ہے تو اس زلح کا جو ریجسٹر ہوگا اس کی جگہ کسی دوسرے ساب ریجسٹر کو بطور ایکٹنگ ساب ریجسٹر اس کی جگہ پر تینات کر سکتا ہے یا پھر اسی کو کہہ دے گا کہ بھائی آپ نے اس تحصیل کے جو ساب ریجسٹر کے جو معاملات ہیں ریجسٹریشن سے متعلق ریجسٹریشن اب ڈاکومنٹ سے متعلق وہ بھی آپ نے دیکھنی ہے تو پھر وہ جس کی وہ ڈیپٹی لگائے گا ریجسٹر اپنی تحصیل کے اندر ہر زلے کے اندر دو تین تحصیلیں ہوتی ہیں کسی ایک تحصیل کے اندر ساب ریجسٹر کے ڈیپٹی لگا دے گا کہ آپ نے فلان تحصیل کے معاملات بھی دیکھنے ہیں تو پھر وہ جب تک وہ ساب ریجسٹر اپنی پوسٹ سے وہ دستیاب نہیں ہے اویلیبل نہیں ہے تو اس کی عدد موجودگی کے اندر یہ بندہ بطور ایکٹنگ اس کے فرائز سر انجام دے سکتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن تھرٹین اب سیکشن تھرٹین کہتی ہے کہ ریپورٹ تو پروینشن گورنمنٹ انڈر سیکشن دس گیارہ اور بارہ اب یہ دس گیارہ اور بارہ کے تحت سیکشن دس گیارہ اور بارہ کے تحت عرضی طور پر جب کسی بندے کو تحینات کیا جائے گا تو اس کا ایک خاص بے ضابطہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ وہ سبائی گورنمنٹ کو اس کی اطلاع کی جاتی ہے انسپیکٹر جنرل متعلقہ لوگ ہوتی ہیں ان کو حسبی ضابطہ ایک نوٹفیکیشن گیاری کیا جاتا ہے اور کہ یہ بندہ جو ہے ابسینٹ ہے اور اس کی جگہ یہ بندہ بطور ایکٹنگ یہ فرائسر انجام دے گا یعنی اس طرح میں بات کی ہے کہ آپ نے متعلقہ آثارٹی اور گورنمنٹ کو سبائی گورنمنٹ کو یا پینشل گورنمنٹ کو آپ نے ان رائٹنگ فارم وہ جو ریجسٹار ہے وہ اطلاع دے گا کہ ہم نے یہ بندہ بطور ایکٹنگ ادھر اپوائنٹ کیا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن فورٹین سیکشن فورٹین کہتی ہے اسٹیبلشمنٹ آف ریجسٹنگ ریجسٹریڈ آفیس اب یہ یہ سیکشن چودہ کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ یہ جو ریجسٹریشن آفیس ہوتی ہیں جو جو ڈاکومنٹس کو اپنے پاس ریجسٹرڈ کرتی ہیں یہ اس کی بات کی گئی ہے تو سیکشن چودہ کے اندر سبائی گورنمنٹ جو ہے یا پینشل گورنمنٹ یا ریاستی گورنمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ ایٹھ آزا کے تحت جو مقاصد ہیں یعنی ریجسٹریشن آف داکومنٹ ان کو حاصل کرنے کے لیے ریجسٹریشن آفیس کا قیام عمل میں لائے تو پھر جتنے بھی آفیسس اس صوبے کے اندر اس پروونس کے اندر ریاست کے اندر کسی زلے کے اندر کسی سب ڈیوین کے اندر یا سب ڈیسٹرے کے اندر تحصیل کے اندر زلے کے اندر جتنے بھی ضرورت ہوں گے ریجسٹریشن آفیس آبادی کے مطابق یا معاملات یا کام کی نوعیے دیکھ کر اگر وہ تو ان کے لئے لازم ہوگا کہ وہ ریجسٹریشن آفیس کو اسٹیبلش کریں اور اس کے اندر جو متعلقہ عملہ ہے یا اس کا جو سٹاف ہے اس کو بھی اپوائنٹ کریں اور جتنے بھی ضرورت ہوگی زلے کے اندر تحصیل کے اندر اس کے مطابق پھر وہ عملہ یا اس کا سٹاف جو ہے اس کو اپوائنٹمنٹ صبحی گورنمنٹ جو ہے وہ کر سکتی ہے پروینشل گورنمنٹ اس کے پاس آ جاتی ہے سیکشن پندرہ سیکشن پندرہ میں سیل آف ریجسٹرنگ آفیس اب یہ ریجسٹریشن آفیس جو ہوگا تحصیل کی سطح کے اوپر یا زلے کی سطح کے اوپر تو یہ ایک سیل یا مہر استعمال کریں گے اور یہ مہر جو ہے یہ جو سبائی گورنمنٹ جو جس طرح ڈائریکٹ کرے گی اس طرح ایک انگلیش تارس کی ایک سٹیمپ بنائی جائے گی اور جو بھی ڈاکومنٹ ریجسٹرٹ کیا جائے گا اس کے اوپر اس کو وہ سٹیمپ کیا جاتا ہے اس کو لگایا جاتا ہے اس کو افکس کیا جاتا ہے اور اس کی ایک جو سبائی گورنمنٹ ہے یہ پھر ایک نوٹفیکیشن کے ذریعے اس کا وہ طریقہ کار جو ہے اس کے اندر بتا دیتی ہے کہ آپ نے اس طرح کی یا اس سائز کی اس نمونے کی یا اس سیمپل کی آپ نے یہ سٹیمپ بنانی ہے تو اسی کے مطابق پھر اس سٹیمپ کو بنایا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتی ہے سیکشن سیسٹین سیکشن سیسٹین کے اندر انہوں نے بات کی ہے کہ ریجسٹر بوکس اینڈ فائر پروف باکسز اس کے اندر انہوں نے جو کتابیں پڑھی ہوتی ہیں ریجسٹریشن آفیس کے اندر یا ان کے پاس جو فائر پروف باکسز ہوتے ہیں ان کے بات کی گئی ہے اب اس کے اندر انہوں نے سیکشن جو سیکشن ہے اس کے اندر انہوں نے تین باتیں کی ہیں پہلے بات یہ کی ہے کہ سبائی حکومت جو ہے اس کو اس سیکشن 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 کے تحت اختیار اصل ہے کہ وہ ایٹھ آزا کے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کے لیے ضروری جو کتابیں ہوتی ہیں جو ریجسٹرڈ ہوتی ہیں جو ڈاکومنٹس ہوتی ہیں جو پرفارمیں ہوتی ہیں یا دیگر جو ہے وہ ان کو ٹائم ٹو ٹائم ان کو پروائیڈ کرے دوسری بات یہ کی ہے جو کتابیں سبائی گورنمنٹ ریجسٹریشن آفیس کو پروائیڈ کرے گی ان کے بابت انسپیکٹر جنرل جو ہوگا ریجسٹریشن وہ سبائی حکومت کی اجازت سے وقتاً فوقتاً ان کے جو تبدیلیاں ہوتی ہیں ایٹ کے اندر ہوتی ہیں دیگر رولز کے اندر ہوتی ہیں قوائد کے اندر ہوتی ہیں ان کے مطابق وہ فارم کو تبدیل کر سکتے ہیں منٹ کر سکتے ہیں ان کے مطابق بنا سکتے ہیں اور جو ان کی جو دیگر جو اس کے اندر شرائط ہیں اس کے اندر کنڈیشن ہیں ان کو تیہ کر سکتا ہے اور ساتھ میں یہ ہے کہ یہ جتنے بھی ریجسٹریشن آفیس کے اندر یہ جتنے بھی کتابیں ہوں گی ان میں ایک ریجسٹر ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ایک پرفارماسہ بنایا ہوتا ہے اور ہر ریجسٹر کا ہر صفحہ جو اس کے اوپر ایک نمبر لگا ہوتا ہے اور ریجسٹر کا ایک الگ سے نمبر ہوتا ہے اور اس کے اندر انہوں نے کالم بنائے ہوتی ہیں اور کالموں کے اندر انہوں نے ایک کالم کے اندر اس کے اندر ایک جو کالم ہوتا ہے فرسٹ کالم کے اندر انہوں نے وہ جو ریجسٹرار جو ہوتا ہے یا سب ریجسٹرار کسی ڈاکومنٹ کو ریجسٹر کرتا ہے تو اس کے اندر جو عبادت وہ جو انڈورزمنٹ لکھی جاتی ہے عبادت زورہ لکھی جاتی ہے یا فرسٹ ٹائٹل پیج ہوتا ہے اس کے جتنے بھی ہوتی ہے ورڈنگ ہوتی ہے وہ اس کے اندر جو حاشیہ دیا ہوتا ہے ایک کاؤنٹر فائل ایک قسم کے ہوتی ہے اس کے اندر وہ ساری ڈیٹیل منشن کی جاتی ہے اور اس کا جو دوسرا ایسا اسی کاغذ کی اوپر دوسرا جو پورشن ہوتا ہے اس پورشن کے اندر انہوں نے پوری کے پوری جو ڈیٹیل ہوتی ہے اس ڈاکومنٹس کے اندر وہ ساری کے ساری حرف بہ حرف اسی طرح اس کو اس کے اندر درج کر دیتی ہیں اور درمیان میں جتنے بھی اس کی مالیت ہوتی ہے وہ فام کی مالیت ہوتی ہے یا اس کی وہ ریمارکس بھی اس کے اندر لکھ دیتی ہیں اور یہ جو بکس ہوتی ہے یہ بک نمبر ایک ہوتی ہے بک نمبر دو ہوتی ہے اور اس کا یہ جو اس کو بئی کہتے ہیں بئی نمبر ایک بئی نمبر دو بلوک ڈاکومنٹس کی ہے اس کے اندر منشن کی جاتی ہے اور اس کے بعد تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ سبائی قومت جو ہے یہ جتنے بھی ریجسٹریشن آپ فوز ہوں گے چاہے وہ کسی زلے کے اندر ہیں چاہے وہ آہ کسی تحصیل کے اندر ہیں یعنی کلیکٹر کا آفیس اپنا سوری ریجسٹرار کا آفیس ہے یا سب ریجسٹرار کا آفیس ہے آہ زلے کے اندر یا تحصیل کے اندر تو ان کو ان کی ضرورت کے مطابق جو ہے یہ سبائی گورنمنٹ جو ہے ان کو ایک مخصوص نویت کے ایک باکسز ہوتی ہیں جو موٹی وہ جو ہے لوگ کی چادر اور اس کے اندر پھر لکر پھر بعد میں پھر چادر اسی طرح کا ایک مضبوط ان کا ایک وہ باکس ہوتا ہے جو بڑا بھاری ہوتا ہے جس کو اٹھایا نہیں جا سکتا اور اس طرح کے وہ باکسز ان کو پروائیڈ کرتی ہے اور ایک موٹا سا اس کو لاکھ لگایا جاتا ہے اور وہ جو اس کو پھر ایک اس کی حفاظت کا بندوبست کیا جاتا ہے پھر اس کو اس کے اندر جتنے بھی یہ ڈاکومنٹس ہوتے ہیں یہ ان کی کتابیں جو ہوتی ہیں ریجیسٹریشن بوکس جو ہوتی ہیں یہ ساری اس کے اندر ان کو محفوظ کیا جاتا ہے تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا اگر آپ کا کوئیسٹن ہے کوئیری ہے آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں مجھے اجازتیں نئی ویڈیو کے آنے تاک اللہ حافظ ہندوشی بولڈا